سامین مکرم یہ تھے حضرت مولانا عبدالروف روکی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے انتہائی فکر انگیز خطاب فرما رہے تھے اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں تحریک خطب نبوت کے عظیم رہنما عالمی مجلس خطب نبوت کے مرکزی رہنما شاہین خطب نبوت ممتاز عالم دین حضرت مولانا علاوہ صحیح صاحب دامت برکات ملالیہ کو کو تشریف لائیں آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں اللہم صلح علیہ سیدنا محمد عبدتا ورسولتا وسلق ذالق علیہ جمعی اللمبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین عجمعین صدرِ غرامی حضرات علماء کرام شامین محترم انٹرنیشنل خطب نبوت مومنٹ نے بہت ہی مختصر وقت میں اس خوبصورت تقریب کا احتمام کیا اس پر حضرت قبلہ مکی صاحب حضرت ڈاکٹر صاحب اپنے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا صاحب زادہ زاہد محمود قاسمی صاحب حضرت مولانا محمد علیاس حضرت مولانا قاری محمد رفیق اور دیگر تمام اس کوارا اوپر کرو مرے بائیو اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں آپ سب حضرات سے کہ یہ کانفیس جس عنوان پر منقب کی گئی ہے شہدائے ختم نبوت 1953-1974 اور 1974 کے بعد سے لے کر اس وقت تک وہ حضرات جو عقیدہ ختم نبوت کے لئے کام کرنے میں بہت ممتاز اور نمائع تھے اللہ رب العزت نے انہی شہادت سے سرفراد فرمایا ان سب حضرات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اس کانفیس کا احتمام کیا گیا میرے بائیو میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں ایک شخص نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام مسیلمہ قذاب ہے ہماری اسلامی تاریخ کی امہات القتب جیسے تاریخ القامل ابن عصیر کی اس کے اندر روایت ہے کہ چھے ہفتوں میں ایک لاکھ آدمی مسیلمہ قذاب کے ساتھ مل گیا اس زمانے میں اگر حضرات صحابہ اکرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی اور مسیلمہ قذاب اور اس کے ماننے والوں کی تعداد اگر ایک لاکھ تھی اس کا معنی یہ ہے کہ اس جوٹے مدعی نبوت اور اس کے ماننے والوں کا اور مسلمانوں کا باہمی انیس بیس کا فرق تھا برادران اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر مسند آرائے خلافت ہوئے آپ کے سامنے تین اہم کام تھے ایک حضرت عسامہ کے لشکر کی روانگی کا دوسرا مانین زکاة اس فتنہ اور اس فتنے کے استیسال کا اور تیسرا کام تھا مسلمان قذاب اور اس کی پارٹی کو سبق سکھلانے کا تفصیلات میں جائے بغیر انتہائی اختصار کے ساتھ ارض کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت سیدنا اکرمہ کی سربراہی میں پہلا لشکر بھیجا مسلمہ قذاب کے خلاف اللہ کی شان انہی روکا تھا کہ آپ نے لڑائی میں حصہ نہیں لینا صرف وہ اس کا راستہ روکے مورچہ بند ہوں وہ آگے نہ بڑھ سکے لڑائی شروع نہ کرنی لیکن رب کی شان حضرت اکرمہ گئے مسلمہ قذاب نے للچائی ہوئی نظرو سے دیکھا نا چاہنے کے باوجود لڑائی ہوئی اور اللہ کی شان بے نیازی کہ حضرت شہابہ اکرام کو شکست ہو گئی حضرت اکرمہ نے خط لکھا حضرت صدیق اکبر کے نام ہر چند کے آپ نے روکا تھا لیکن کیا کروں میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے معذرت کے کہ نہ چاہنے کے باوجود ایسے ہوا اور شکست ہو گئی اس پر حضرت صدیق اکبر نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا فرمایا اکرمہ کو کیا ہو گیا ہے یہ استادی جانتا نہیں ہے اور شاگردی مانتا نہیں ہے دوسرا لشکر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت شراح بیل ابن حسنہ کی سربراہی میں بھیجا انہیں بھی فرمایا کہ آپ جا کر حضرت اکرمہ اور ان کی رفقہ کی مدد کریں لڑائی نہ لڑنا یہ گئے کچھ صحابہ اکرم پر وہ جو شکست کا غصہ تھا کچھ مسائلمہ قذاب فتح کے نشہ میں چود اس نے دیکھا کالی چار تھے آج آٹھ ہو گئے ہیں صویرے بارہ بھی ہو سکتے ہیں اس نے چھیڑ چھاڑ کی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے روکنے کے باوجود شرابیل ابن حسنہ کے نہ چاہنے کے باوجود عمر ربی وہ غالب آیا قذا کا حکم جاری ہوا دوبارہ لڑائی ہوئی اللہ کی شان دوبارہ صحابہ کو شکست ہو گئی برادران عزیز انتہائی اختصار کے ساتھ پانچ سات منٹوں میں میں سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس آئے کہ بہت سارے گرامی قدر مہمانہ نے گرامی تشریف فرما ہے اب حضرت شرابیل ابن حسنہ نے خط لکا حضرت صدیق اکبر کو کہ حضرت آپ نے حضرت اکرمہ کو بھی روکا تھا لیکن ان سے بھی ایسے ہوا آپ نے مجھے بھی روکا لیکن مجھ سے بھی ایسے ہو گیا اب میں اپنی بات کی کیا تعویل کروں سوائے معذرت کے کہ آپ مہربانی کریں میری طرف دیکھیں جس وقت یہ خط حضرت شرابیل ابن حسنہ کا حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا ایک ہاتھ میں جوں اس خط کو لے کر پڑ رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس طرح مقابلہ کے اپنی پیٹ کو ٹھکورتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ اس شرابیل ابن حسنہ کے خط نے ابو بکر کی کمر کو کتنا ٹیڑھا کر دیا ہے میرے بھائیو خاط پڑھنے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے پورے اجتماع پہ نظر دوڑا کے فرمائی کہ میاں تم میں کوئی ایسا جوان ہے جو بوڑھے ابو بکر کی مدد کرے ابھی آپ کا اعلان ختم نہیں ہوا تھا ایک بائیس سال کا گبرو نوجوان تازہ جس کی ابھی تک جائے وہ مسے بھیگ رہی تھی یک جم کھڑا ہوا جمپ لگایا اس نے کہا جی میں حاضر فرمایا جاؤ تیاری کر کے آؤ دھر میں کچھ کھانا پکا ہے تو ساتھ لے لینا پکوانے کی انتظار کا اجازت نہیں بوڑے پہ زین مہیا ہو کاتھی مہیا ہو رکھ لیں نہیں تو ننگی پوٹ لے کر آ جائے وقت ضائع نہ کریں آپ کے آنے تک میں خط لکھتا ہوں یہ جو ہی آنن فانن واپس آئے حضرت صدیق اکبر حضرت سیدنا خالد ابن ولید کے نام خط لکھ چکے تھے دس خط باقی تھے جب یہ آئے انہی کہا آپ گھوڑے پر سوار ہوں میں آپ کے رکاب پکڑ کے ساتھ دور بھی لگاتا ہوں اور خط آخر میں دس خط بھی کرتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دس خطوں کی انتظار کی وجہ سے آپ کے سوہر میں تاخیر ہو بھائیو بڑی تفصیلات ہیں میں اختصار کر رہا ہوں یہ خط حضرت سیدنا خالد ابن ولید کے نام لکھا اور اس میں کہا کہ خالد میں نے اکرمہ کو بھیجا تھا یہ کہا انہوں نے یہ کیا شکست ہو گئی میں نے شرابیل ابن حسنہ کو بھیجا یہ کہا انہوں نے یہ کیا شکست ہو گئی اب میں آپ کی طرف خط بھیج رہا ہوں جس وقت میرا یہ آپ کو خط ملے آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کھڑے ہیں تو چل پڑیں چل رہے ہیں تو دور لگا دیں اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہے ابو بکر کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اپنے لشکر کے دو حصے کریں ایک حصے کو اس مہاد پر چھوڑیں دوسرے حصے کو لے جائیں اور اس مہاد کو سمالیں ان کو میں نے روکا تھا کہ میری اجازت کے بغیر لڑائی نہ کرنا آپ کو اجازت ہے جائیں اللہ کا نام لے اللہ کرم کا معاملہ کریں گے یہ جس وقت خط لے کر گئے پورا لشکر ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی سواریوں پہ سوار حضرت خالد ابن ولید درمیان میں کھڑے ایک مہاد پر جانے کی ہدایہ دے رہے تھے مدینہ طیبہ سے گرد اٹھتی نظر آئی انہوں نے اپنے بیان کو روکا ساتھیوں نے راستہ بنایا قاسد قریب آئے انہوں نے خط دیا اس میں لکھا تھا کہ لشکر کے دو حصے کریں میری طرف دیکھیں یوں کر کے حضرت خالد نے اشارہ کیا فرمایا ادھر والے اس طرف ہو جاؤ ادھر والے اس طرف ایک اشارہ کرنے کے ساتھ پوری فوج کو دو حصوں میں تفصیل کر دیا اور جو ادھر کھڑے تھے کیونکہ اس طرف جانا تھا انہیں فرمایا تم پھہرو میں آیا ان کو کہا لو نام اللہ کا اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا زمین کی تنابیں میرے رب کی قدرت میں کھینٹ کے زمین کو حضرت خالد کے لشکر کے قدموں کے نیچے سے گدار دیا مہینوں کا سفر ہفتوں میں ہفتوں کا دنوں میں دنوں کا گھنٹوں میں گھنٹوں کا سیکنٹوں میں یہ جا وہ جا حضرت خالد ابن ولید اب میں کیا ذرخواست کروں کہ نامعلوم کتنے شیروں کا دل کٹھا کر کے اللہ تعالی نے حضرت خالد کے پہلو میں رکھ دیا تھا وہاں پر پہنچے ہیں حضرت اکرمہ سے تفصیل پوچھی حضرت سیدنا شرابیل بن حسنہ سے تفصیل پوچھی فرمایا ٹھیک ہے آپ رات لیتے ہیں آرام کریں صبح اللہ کو منظور ہے تو انشاءاللہ جنگ ہوگی میرے بھائیوں صبح ہوئی نماز پڑھی فارغ ہوئے لشکر کے تین حصے کیے ایک حصے کو کہا کہ آپ پہاڑ کی اس جانب چلے جائیں ہمیں فتح ہو شکست آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں آپ نے ٹھیک بارہ بجے میدان میں آنا ہے ایک حصے کو کہا آپ پہاڑ کے اس پہاڑ کے پیچھلی جانب چلے جائیں ہمیں فتح ہو شکست آپ کو اس سے دلچسپی نہیں آپ نے ٹھیک تین بجے میدان میں آنا ہے باقی لشکر میں سے اس طرح نظر کر کے فرمایا اوہ میاں ٹوپی والے تم بھی دھر آ جاؤ اینک والے صوفی صاحب آپ بھی اس طرح کر کے ستہ رادمیوں کا انتخاب کیا اور ان ستہ رادمیوں کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہیں جو میں کام کروں میرے ساتھ ساتھ رہیں باقی کو کہا صف بندی کرو مبارد ازتر طلب کرو دشمن سے لگا نعرہ بڑھی اسلام کی فوجیں جس وقت گھمسان کی جنگ شروع ہوئی وہ ادھر دیکھو بلا کا مار کا موت رکس کر رہی ہے حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے درمیان سے اپنے گھوڑے کو نکالا ستر ساتھی ساتھ اس طرح پہلو بدل کے دشمن سے اچانک اس طرح حملہ کیا اب دشمن کے حواس باغتا ہوئے اس طرح متوجہ ہوا گھمسان کی لڑائی پڑی بجائے وہاں کے مار کا یہاں گرم ہوا ابھی یہ سلسلہ چر رہا تھا حضرت خالد نے اپنے گھوڑے کو نکالا پچھلی جانت سے آ کر دشمن پر حملہ کیا پہلو بدل بدل کے بارہ بجے تک سیدنا خالد نے دشمن کے حملے کو دشمن کی فوج کو روکے رکھا لیکن دشمن نے ابھی اس تک شکست نہیں مانی جب بجے بارہ وہ دیکھو نارے لگاتا ہوا آیا ہے لشکر اسلام کا برادران عزیز ان کے آنے کے بعد اب دشمن کی ہوا خیزی شروع ہوئی پاؤں تو اس کے اکھڑے پاؤں تو اس کے ضرور اکھڑے لیکن اس نے ابھی تک شکست نہیں مانی بھائیو پانچ بجے تک جیسے کیسے جنگ کی قیفیت اخار پچھار ہوتی رہی اس کی صورتحال تبدیل ہوتی رہی دشمن مروب ضرور ہوا لیکن اس نے ابھی تک شکست نہیں مانی جب بجے نہ پانچ داخل ہوا ادھر سے جھنڈے لہراتا ہوا نارے لگاتا ہوا اترا ہے لشکر اسلام کا جس وقت یہ حضرات آئے دشمن نے دور لگائی سیدنا خالد ابن ولید نے ان کا تاقب کیا اس زمانے میں ایک باغ تھا اس کا نام اس مسائلما نے حدیقت الرحمان رکھا ہوا تھا اس میں اپنے ساتھیوں کو لے کر گیا قلعہ بند ہو گیا بلا کی اس کی فصیلیں انہیں عبور کرنا ممکن نہیں ایک صحابی رسول حضرت خالد کے پاس آئے کہا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کسی طرح چار ساتھیوں کو کہیں مجھے اٹھا کے اندر پھینک دیں جس طرح روڑا پھینکا جاتا ہے میں اکیلے جا کر دروازہ کھولتا ہوں حضرت خالد لگے فرمانے شریف آدمی آپ کو اکیلے ہزاروں دشمنوں میں بھیجنا یہ تو آپ کو موت کے موں میں دینے کے مترادے بھائے اس قتلِ نحق کی میں ذمہ داری کیسے قبول کروں وہ پاؤں پڑ گئے ان کے اسرار پہ ان کو اس طرح کر کے اس فصیل سے نیچے اتارا گیا یب یہ گئے دشمن نے دیکھا کہ یہ بلائے ناغہانی دشمن حملہ آور ہوا اکیلے صحابی رسول انہیں مارتے کاٹتے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ رہے ہیں راستہ بنا رہے ہیں ان پہ تروارے پڑ رہی ہیں نیزے پڑ رہے ہیں اس حالت میں جیسے کیسے جا کر دروازے کے وہ اپنا کفل پہ باری تروار کٹا اس کا تالہ لگایا تھڑا کھلا دروازہ داخل ہوا لشکر اسلام کا میرے بھائیو میں نہیں جاتا تفصیلات میں شام کو جس وقت اندازہ لگایا گیا ایک روایت کے مطابق جو طبطات ابن سعدنے کی روایت ہے کہ اٹھالیس ہزار مسائل میں قذاب کے افراد نے جنگ میں شرکت کی دوسری روایت یہ ہے کہ ساٹھ ہزار افراد نے شرکت کی اٹھالیس ہزار اس میں قتل ہوئے ایک روایت یہ ہے کہ اٹھائیس ہزار آدمی مسائل میں قذاب کے مارے گئے مسائل میں قذاب بھی اپنے انجام کو پہنچا برادران عزیز مجھے اس پوری تفصیل سے صرف اتنا استدلال کرنا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آہد خلافت میں یہ پہلی منظم جد و جہد ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے سیدنا صدیق اکبر کی سربراہی میں ہمارے شہدہ کا قافلہ یمامہ سے چلا تھا اب آپ دوست کراچی تک پہنچے ہیں برادران عزیز میری پہلی استدائیے تئیس سالہ دور نبوت میں اسلام کے دفاع کے لئے جتنی جنگیں لڑیں گی اہد خیبر ہنین احضاب تمام تر ان جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد دو سو انست ہے اور پہلی ختم نبوت کی جنگ جو صدیق اکبر کے زمانے میں لڑی گئی اس میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد بارہ سو سے بھی زیادہ ہے اس پر میرا استدلال صرف اتنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لئے صحابہ اکرام نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے کے لئے صحابہ نے قربانی دی آئے یہ تو ان صحابہ اکرام کا ذوق تھا آپ کا ذوق کیا ہے میرا کیا ہے اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا برادران عزیز میں مانتا ہوں کہ حضرت معلینا محمد یوسو اللہ دیانبی کو شہید کیا گیا حضرت معلینا سیدہ مسعب جلال پوری تک ہماری بہت ہی مظلومیت کی تاریخ ہے میں تسلیم کرتا ہوں ایک بات آپ دوستوں کی موجودگی میں رب کریم کے حضور از کرتا ہوں کہ خداوندہ اب تھک گئے ہیں ہماری مظلومیت پہ ترش فرما بدل دے چکی کے پیئے کو اس کا پھر پھر نہ چاہیے اللہ کے حضور تو ہم یہ استعدا کرتے ہیں قطع امتحان کے قابل نہیں لیکن جہاں تک دشمن کی بات ہے ان سے عرض کرتے ہیں کہ دشمن نوٹ کرے اس بات کو کہ اگر حضرت معلینا محمد یوسو اللہ دیانوی رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد ختم نبوت کا قافلے کا کام نہیں رکا تو انشاءاللہ مولانا سعید احمد جلال پوری کی شہادت کے بعد بھی ختم نبوت کا کام نہیں رکے گا جو کہتے ہیں نہیں رکے گا ہاتھ کھڑے کر کے زور سے کہہ دیں نہیں رکے گا بلندہ آواز سے نہیں رکے گا اب آدھے منٹ کے لیے بازی یہ میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں اس لیے کہ اب ہم تو قبر کنارے ہیں ان حضرات نے کام کو سنبھالنا ہے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں میں آپ حضرات سے ایک استعدا کرتا ہوں جتنے عوام ساتھی بیٹھے ہیں قادیہ انیت کا بائی کاٹ کریں ان کا بائی دیکھیں نماز روزہ حج زکاة جہاد تبلیغ جتنے آمال ہیں ان سب کا تعلق فرائض کے ساتھ ان فرائض کا تعلق محمد عربی کے آمال کے ساتھ اور ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے میری ایک تو استعدا یہ اور دوسری درخواست یہ کہ آپ دوست قادیہ انیو کا بائی کاٹ کریں اور علماء اکرام سے ارض کرتا ہوں کہ کم از کم ہر مہینے کا ایک جمعہ ختم نبوت کے مسئلے کے لئے وقف کریں ایک سال تک اس پر عمل کریں سال کے بعد انشاءاللہ آپ دوستوں کو رت بدلی نظر آئے گی میں توقع رکھوں گا کہ آپ حضرات یہ کام کریں گے اللہ آپ کو بھی توفیق دے اللہ مجھے بھی توفیق دے ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام منتظمین کا کہ انہوں نے خوبصورت تقریب کا احتمام کیا آپ نوجوان دوست ہیں شادی حال کا سن کر آپ تو بہت ماشاءاللہ جذبے کے طاعت آئے ہوں گے آنا بھی چاہیے ہم بڑوں کا تو کچوبر نکل گیا ہے اسی پر ایک تباہ کرتا ہوں اور چلتا ہوں